السلام علیکم میں ہوں مہداد دنان تاج ہمارا آج کو ٹوپک ہے الیکٹو تھریپی انٹرڈکشن جس میں یہ قویسٹ نمبر ایک ہے what is الیکٹو تھریپی it is a use of electrical energy or current for the treatment of muscles یہ کیا ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں electrical current or electrical energy کو use کرتے ہیں muscle کو treat کرنے کے لئے پھر ہم بات کریں گے question number 2 کی تو یہ question number 2 ہے what is use of الیکٹو تھریپی جس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے it is used for the prevention of muscle atrophy muscle atrophy کیا ہوتے ہیں muscle atrophy ہوتی ہے جس میں muscle disuse کی وجہ سے muscle work جب نہیں کرتا جب بندہ کوئی بر ریسٹ پہ ہے کافی عرصے تاکہ کافی دن وقت کوئی muscle کی مومن نہیں کرتا تو muscle atrophy ہو جاتے ہیں muscle short ہو جاتے ہیں blood circulation compromise ہو جاتی ہے second کیا ہوتا ہے it is used for the relaxation of muscle spasm muscle spasm کی ریلیکسیشن کے لئے use ہوتا ہے muscle spasm کے لئے اچھا third point is it is used for increasing the local blood circulation زہر سی بات ہے جب muscle move وغیرہ کرے گا muscle کی مومن ہوگی تو وہاں muscle کی مومن کی وجہ سے pumping کو blood ہوگی جس طرح سے blood circulation بڑھے گی اور وہاں پہ ویسٹ میٹے وغیرہ ریمبو ہو گیا number 4 ہے it is used for muscle rehabilitation مسل کی ریابلیٹیشن کے لئے use ہوتا ہے five point ہے it is used for re-education of muscle muscle re-education کے لئے use ہوتا ہے by the electric muscle stimulation جیسے electrical muscle stimulation مطلب جب میں electrical muscle کو stimulate کریں گے تو اس سے muscle move کرے گا اس کو یاد دہانی گئی ایک طرح سے muscle re-education ہوگی muscle کی کہ اس کی مومنٹ کیسے کرنی ہے اس کے مومنٹ پیٹرن کا پتہ چل جائے گا اس muscle کو six point ہے it is used for increasing the range of motion range of motion increase کرنے کے لئے use ہوتا ہے for the management of chronic pain chronic pain کو manage کرنے کے لئے use ہوتا ہے for repairing the tissues tissue repair کے لئے use ہوتا ہے جو muscle مطلب tissue گا رہنجر ہو جاتے ہیں یا tissue میں injury آ جاتی ہے muscle ڈروفی کی وجہ سے ان کو repair کرتا ہے for reducing the pain pain کو کم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے first trending کی مسئل زیادہ سی بات ہے جب muscle مومنٹ ہوگی مسئل ایسے ایٹروفی سے بچ جائے گا مسئل مومنٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو آہستہ ایسا مسئل اپنی strength gain کرتا رہے گا اس وجہ سے مسئل strengthening ہو جائے گی ہمارا which is administrated to the surface of skin اس سے skin کی surface پہ apply کیا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے in the surface of skin skin کے اندر painted insert کیا جاتا ہے اس کے بعد elektrood کی بات کریں تو elektrood do not go through the skin وہی بات کہہ رہے ہیں کہ skin کے اندر سے نہیں گزرتے elektrood یہاں پہ کیا کرتے ہیں اندر سے گزرتے ہیں insert کی جاتے ہیں as a needle جیسے needle insert کی جاتے ہیں needle insert جو insert کی جاتے ہیں skin کے اندر اس کے بعد تیسے difference when tense used skin can this skin can act as a barrier تو skin barrior کی طور بہ کام کرتی کیونکہ یہ skin کے اوپر ہی ہوتا ہے اسی طرح جب pens use کی جاتا ہے تو skin act as do not act as barrier کی طور بہ کام نہیں کرتی کیونکہ skin اندر اس کے بعد اگلے پوائنٹ کی بات کریں تو وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ٹین میں ہم الیکٹر سٹیمیلیشن use کی جاتے ہیں کچھ کیا ہو جاتے ہیں لوسٹ ہو جاتے ہیں کس وجہ سے جو سکین کا نیجرل میکانیزم ہے اس کی وجہ سے پر یہاں پہ کوئی کچھ نہیں ہوتا اس میں الیکٹروڈ جاتے ہیں پہنس ڈیفرنس ہے ٹین سسٹیم کی ناٹ گیٹ سٹیٹ آ ٹو دی روٹ آف دی پرابلم کہتا ہے ٹین میں اس سسٹیم میں ہم نہ جو مسئلہ ہے اس کی جڑ تک نہیں پہنس سکتے سٹیٹ نہیں پہنس سکتے ایک دم سے نہیں جا سکتے کیونکہ اس میں بہت سارے بیریرز آ جاتے ہیں پہنس سسٹیم میں ہوتا اس میں جو پرابلم میں مسئلہ اس کی جڑ تک جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم بیریرز نہیں ہوتے اور اسی طرح ہم اس کی اپلیگیشن کی بات کریں یہ کیا کرتا ہے نیروپیتک پین اس کے لئے جوز کے جاتے لوگر بیک پین کے لیے نیک پین کے لیے ڈیابیٹک نیروپیتھی کے لیے کرونک ہیڈک کے لیے اور سرفیز ہائپر گیس یا